تو دوستو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جب بھی ہم اتحاس کے پننوں کو پلٹائیں اسے جاننے کے لئے تو ہم ایک قابل مہان اور بنا کوئی کوشش کی صرف گدی حاصل کرنے والے شہنشاہی ملے کچھ سلطان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے گدی حاصل کرنے کے لئے بہت ہی کٹنائیوں سے گزرنا پڑتا ہے انہی میں سے ایک سلطان کے بارے میں آج ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں جو سلطان تھے اوٹومن ڈائنسٹی کے چوتھے ساسک جو تھا اٹلی میں اس کے اوپر کے ہمارے تین ویڈیوز کو آپ نے دیکھ کر ہی چان لیا ہے کہ اوٹومن ڈائنسٹی نے اٹلی پر بہت ہی لمبے سمیتک ساسن کیا تھا اور اٹلی کو بہت ہی سمیتک سمال کر بھی رکھا تھا جب بھی کسی بہاری ساسک کا اٹلی پر حملہ ہوا کرتا تھا تب وہاں کے سلطانوں نے اٹلی کو بہت ہی مسکلوں سے بچا کر رکھا تو یہ تھی کچھ قابلیت اٹلی کے سلطانوں کی آج جو چوتھے سلطان تھے اوٹومن ڈائنسٹی کے یعنی کی بیزدیر فرسٹ ان کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کرنے والے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری سٹوری کو اور ہم آ چکے ہیں آپ کے لئے ایک نئے ویڈیم ایک نئے ٹوپک کے ساتھ بینا دیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو بیزد فرسٹ کا ساسن 1389 سے 1402 تک چلا تھا اس کے ساسن کے ادھین انہوں نے اوٹومن ڈائنسٹی کو تھوڑا ہی بڑھایا مگر وہ اس سے جیادہ بڑھا سکتے تھے اس کا کارن یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے وجہ سے ان کو اپنے قطعی بہت ہی دیر میں حاصل ہوئی نہیں تو وہ اوٹومن ڈائنسٹی کو اور بھی زیادہ فیلانے میں بہت ہی زیادہ قابل ہوا کرتے تھے اوٹومن ڈائنسٹی کے چوتھے ساسکیان کے بیزد فرسٹ کے پتا کا نام مراد ورشتہ اور ان کی ماتا کا نام گلے سے ایک خاتن ہوا کرتا تھا انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی سیناؤں میں اپنی سینہ کا ذکر کروا لیا تھا ہماری اوٹومن ڈائنسٹی کے باقی تین ویڈیو کو دیکھ کر آپ یہ جان چکے ہیں کہ کانشنوپل کے ساتھ اوٹومن کا ریلیشن بہت ہی خراب ہوا کرتا تھا بیزد فرسٹ نے اپنے ساسن کے ادھن پورے کانشنوپل پر اپنا ساسن جمع لیا تھا اور وہاں کے ساسکوں کو مار کر باقی کے لوگوں کو خدر دیا تھا کانشنوپل سے ان کے ساسن کے سامے پوری دنیا ایک نام سے انہیں جانا کرتی تھی جو تھا سلطان رم جو کی اصلیت میں رومن ایمپائر کے نام سے آیا تھا بیزد فرسٹ نے 1396 میں کروسیڈرز یعنی کی باگیوں کو نیکوپولیس سے بھگا دیا تھا جو کی اٹلی کے ادھنی آیا کرتا تھا مگر چوکانے والی بات یہ ہے کہ جو کروسیڈرز یعنی کی باگی تھے انہیں تیمور دل لیم یعنی کی منگولیا کے سب سے کروس ساسک نے بھیجا تھا جب کروسیڈرز کو وہاں سے بھگا دیا گیا تو تیمور دل لیم خود ہی گیا بیزد فرسٹ سے لڑائی کرنے اور اس ید میں تیمور دل لیم نے بیزد فرسٹ کو بندی بنا لیا اس کے کچھ سمیں بعد ہی اسے مار بھی دیا تیمور دل لیم اور دل بیزد فرسٹ کے بیچ میں جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ کو آج پوری دنیا بیٹل آف آنکارا کے نام سے جانتی ہے جو کی 1402 میں ہوا تھا اس کے بعد مارچ 1403 کو بیزد فرسٹ اپنے اوٹومن ساتھیوں اس کے مدد پائے جانے کے سمیں ہی تیمور دل لیم کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا تیمور دل لیم نے بیزد فرسٹ کو کس طرح مارا یہ آج تک اتحاس کے پندوں میں دلچ نہیں ہوا تھا بیزد فرسٹ کا ساسن 16 جون 1389 سے 20 جولائی 1402 تک چلا تھا ان کے پتا کا نام اور اوٹومن نائنٹے کے پہلے ساسک کا نام مراد فرسٹ ہوا کرتا تھا اور بیزد فرسٹ کے بعد ان کے گتی کا ساسک یعنی کی محمد فرسٹ ہوا کرتا تھا جن کا ساسن 1402 سے 1413 تک چلا تھا بیزد فرسٹ کا جن 1360 میں ہوا تھا اور ان کی مرتیو 8 مارچ 1403 کو ہو چکی تھی 42 کی ائر میں بیزد کی قبر کو آج بیزد موسکیو میں رکھا گیا ہے جو کی آج برسہ میں ہے بیزد فرسٹ کا پورا نام بیزد ہان بین مراد ہان ہوا کرتا تھا جب بیزد ہان بین مراد ہان کو گتی ملنے والی تھی اس کے کچھ سال پہلے ہی بیزد فرسٹ نے سب سے پہلا حکومت جمایا کوتایا میں انہوں نے اپنا حکومت وہاں اس طرح جمایا کی انہوں نے وہاں کے سلطان کی بیٹی کے ساتھ ویوا کر لیا اور وہاں کے جو سلطان تھے جن کا نام تھا سیرمیانی رولر جن کو پوری دنیا دل لائٹننگ کے نام سے بھی جانتی ہے انہوں نے یہ لائٹننگ نام کا بہت ہی کردار نام کرامیت کے خلاف لڑتے ہوئے پایا تھا بیزد فرسٹ کو اوٹومر ڈائنسٹی کی قدی تب ملی جب ان کے پتا نوراد فرسٹ کے امرتی ہو گئی تھی سربیان نائٹ کے لوگوں کے دوارہ اور فیفٹین جون کو ان کے پتا کی امرتی ہو گئی تھی اس کے بعد 16 جون کو بیٹل آف کوسوو میں جو کی 1389 میں ہوا تھا اس کے دوران سربیہ بن گیا تھا اوٹومن سلطانت کا گلام مگر کچھ اتحاسکار یہ نام آنتے ہوئے کہتے ہیں جو بیٹل آف کوسوو لڑا گیا تھا 1389 کو اس میں کوسوو کے راجہ کوسوو پالجے اور مراد فرسٹ کا ساسن جب چل رہا تھا تب لڑا گیا تھا کوسوو پالجے کے دوارہ اس یود میں مراد فرسٹ اور کوسوو پالجے دونوں کی مرتی ہو گئی تھی اور اس کے بعد ایک ٹرکیش آرمی نے توراں تھاملا کر دونوں جگہوں پر اپنا ساسن جمع لیا تھا اور اس کے بعد اس ٹرکیش آرمی نے بیزنٹین کی پوری سینہ کو پوری طرح سے تباہ کر دیا جب آٹومن ڈائنسٹی اور کوسوو آ چکا تھا ٹرکی کے ادین تب بیزید فرسٹ کے بھائی نے اس کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا انہوں نے ایک چھوٹی سینہ لے کر ٹرکیش کے کچھ سینکوں کے ساتھ جنگ کرنا چالو کر دیا بھلے ہی وہ گنتی میں کم تھے مگر انہوں نے ٹرکی کے بہت سارے سینکوں کو مار دیا تھا اور اس کے بعد کچھ سمیہ بعد ہی انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا بھلے ہی بیزید فرسٹ کو اس بات کا کوئی فکر نہیں تھا کہ ٹرکی کے سلطان اس کو اپنے ادھن لیتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ تھارٹین نائنٹی میں بیزید فرسٹ نے ایک اور بیوا کر لیا تھا جو کی تھا سربیہ کے سلطان پرنس لزار کی بیٹی اولیویرہ ڈیسپینہ کے ساتھ پرنس لزار کی مرتیو بیٹل آف کوسوو میں ہی ہو چکی تھی اسی لئے بیزید فرسٹ نے پرنس لزار کے دوسرے بیٹے یعنی کی سٹیفین لزاروک کو اپنی سینہ کا سب سے پرمک سینہ پتی بنا دیا تھا اور اب جب ابھی بیزید فرسٹ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ ٹرکی کے سلطان ان کو اپنے ادھن لیے جا رہے ہیں تو اس کے بعد اپر سربیہ کے کچھ لوگوں نے جینرل پاشا کے شاد مل کر تھارٹین نائنٹی وان میں اوٹومنز کو ساتھ لے کر ٹرکی کے سلطانوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا جس میں وہ لگ بھگ سفل بھی ہو چکے تھے تو دوستو آج کے ہماری اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہوئے ہم آپ کا شکریہ کہتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو کو پورا ایڈ تک دیکھا اس ویڈیو کا اگلا پارٹ ہم جلد ہی لائیں گے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل نیٹفیکشن آن کر دیں ہم آپ سے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹوکے کے ساتھ